بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شراز انفو آج کل آپ کرونا وائرس سے متعلق خبروں سے بچ نہیں سکتے ہیں یہ ہر کاغذ کے صفحہ اول پر ہے ہر نشریات کی شہ سرخی کی خبریں اور پورے سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں پانچ ایسے حیرت انگیز حقائق جو آپ کو معلوم ہونے چاہئے ہیں جو لوگ ہمارے اس چینل شراز انفو پر نائے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک یہ وائرس چمگادر سے آیا ہے کرونا وائرس وائرسوں کا ایک خاندان ہے جو جانوروں میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے جانوروں کی بادشاہی میں موجود تمام مختلف قسم کے کرونا وائرس میں سے صرف ساتھ ہی انسانوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے اس تازہ ترین ایک کوویڈ نائنٹین کے ساتھ اس فرحس میں ساتوہ مقام ہے کوویڈ نائنٹین کے تنوکی شناخت اس کے جنیاتی کوڈ کو چمگادروں میں پائے جانے والے ایک سے ملتے ہوئے کی گئی تھی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ عالمی وبائی مرض وہان کے گیلے بزار میں شروع ہوا ہے وہان ایک ایسا بزار ہے جہاں زندہ اور مردہ جانوروں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے تاہم سوالیا نشان والے وہان گیلے بزار میں چمگادر فروخت نہیں کی گئی اور اس طرح یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ چمگادروں کو زندہ مرگیوں یا دوسرے جانوروں نے متاثر کیا تھا جو مارکیڈ میں فروخت ہوئے تھے نمبر دو اس کا تعلق مرس اور سارس سے ہے انسانوں میں منتقل ہونے والے ساتھ کرونا وائرس سٹرائنڈز میں سے مشرق بستا کے سانس لینے کا سنڈروم اور شدید سانس لینے والا سنڈروم محلق ترین رہا ہے یہ دونوں وائرس دو ہزار دو کے بعد سے ان کے درمیان پندرہ سو سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا سبب بنے نمبر تین بچے کرونا وائرس سے اتنے زیادے متاثر نہیں ہوتے جتنے بڑے متاثر ہوتے ہیں کوویٹ نائنٹین کے اب تک کے تمام واقعات میں امریکہ میں صرف ایک اشارہ سات فیصد بچوں میں ہی رہا ہے اور صفر اشارہ اٹھاون فیصد اور دو فیصد کے درمیان ایسے بچے ہوئے ہیں جو ایسے شدید بیمار ہو گئے ہیں اب تک صرف تین بچوں کی امواد ہوئیں لیکن ایسا کیوں ہے سائنس کمیونٹی میں یہ ابھی بھی ایک پرجوش موضوع ہے جس میں بہت سے نظریات کو پیش کیا گیا ہے کچھ کا خیال ہے کہ بچوں کے جسم یا پھیپڑوں کے اندر اندر نوجوان ریسیپٹرز خود کو منسلک کرنے کی وائرس کی صلاحیت میں مدافلت کر رہے ہیں تاہم دو ہزار کے بڑے سارس اور مرس وبائی امراض کے دوران کسی بھی بچے کی موت نہیں ہوئی سائنس دان اس بات کی نشاندہ ہی کرنے کے خواہن ہیں کہ وائرس کیوں اس طرح گام کرتا ہے کیونکہ یہ معلوم کرنے میں کہ بچے کیوں استثناء لگتے ہیں کہ وہ اس بیماری کو تلاش کرنے کی قلید کی حیثت رکھ سکتے ہیں نمبر چار کرونا وائرس اس وبائی حالت میں پہنچا گیارہ مارچ دو ہزار بیس کو ڈبلیو ایچو نے تصدیق کی کہ کوویڈ نائنٹین کا پھیلاؤ اب وبائی حالت میں ہے ڈبلیو ایچو کے چیف ڈاکٹر ٹیڈ روس ایز اینوم نے کہا ہے کہ وائرس کو وبائی امراض کا لیبل لگانے کے باوجود ان کے مشورے ایسے ممالک کے برابر ہیں جو اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو صحت کی حفاظت خلل کو کم سے کم کرنے اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کے مابین امدہ توازن قائم کرنا ہوگا لیکن یہ بھی کہ پر امن طریقے سے صحیح کام کرنا اور دنیا کے شہریوں کی حفاظت کرنا قابل عمل ہے نمبر پانچ وائرس ہوا سے چلنے والا نہیں ہے ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوویڈ نائنٹین ہوا میں چلتا ہے حکومتی سطح پر بتایا گیا ہے کہ وائرس صرف قریبی رابطے کے ذریعے ہی پھیل سکتا ہے جیسے کسی شخص میں سے تیرہ منٹ کے فاصلے پر پندرہ منٹ یا زیادہ خرچ کرنا کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی چھینکوں اور خانسیوں کو ٹیشو میں پکڑ کر یقینی بنائیں جو آپ نے فوری طور پر خارج کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے ان ستوں پر وائرس کے امکانات کا مقابلہ کرنا ہے لیکن سب سے بڑھ کر پرسکون اور چکنہ رہنا یاد رکھیں اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وائرس ہو گیا ہے تو آپ اپنی قومی صحت سے متعلق فون پر رابطہ کریں اور خود سے الگ تلگ اور علاج کے بارے میں ان کا مشورہ لیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل شراز انفو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں چونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ